اسلام علیکم کلاس ہم لوگوں نے لاز کلاس میں جہاں سے چھوڑا تھا ہم نیکس کنٹینیو کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو ایمپورٹنس آئی ایر ایم کی بات کر رہے تھے ایک اس کی ایمپورٹنس یعنی کہ اس کی احمیت کیوں سادھا ہے کیونکہ ایفیشنسی اور پرڈکٹیوٹی کو انکریز کرتی ہے وہی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں اگر آپ کی ایفیشنسی ایمپروو ہوگی مطلب آپ ٹائملی آؤٹپوٹ جنوریٹ کر رہے ہیں ہم نے گولز کو ایچیف کر رہے ہیں تو that means کہ آپ ایفیشنٹ ہیں آپ کی ویسٹیجز کم ہیں آپ کوسٹ کم سے کم لگ رہی ہے اور اس سے جب کوسٹ کم سے کم لگ رہی ہے تو پروفٹ سادھا ہوں گے گروت زیادہ آئے گی تو وہ پروڈکٹیوٹی میں انہانس کرتے گا آپریٹنگ کوسٹ اسی وجہ سے آپ کی کم ہو جائے گی ٹھیک ہے نیو انفرمیشن مینجمنٹ ٹکنالوجیز کو اسیمیلیٹ کرنے کے لیے ہم لوگ آئی ایر ایم کو یوز کرتے ہیں تاکہ وہ بیسٹ وے میں ہم لوگ اپنی اورگنیزیشن کے اندر ایمپلیمنٹ کروا سکے ہیں وہ اپلیگیشن ایزیلی انڈرسٹینڈی بل ہو بائی آل دی ایمپلوئیز اور دی اینڈ یوزرز ٹھیک ہے تو اینشور ریگولیٹری کمپلائنس افکورس ریگولیٹری چینجز بھی آ رہی ہوتی ہیں بائی گورمنٹ بائی سپلائر جو اپکے ایکسٹرنل انوارمنٹ میں کی لوگ ہیں ان کی انفلوینس کی وجہ سے آپ کے ریگولیٹری کمپلائنس کو بھی انشور کروا رہے ہیں تو مینیمائز لیٹیگیشن رسک ٹھیک ہے لیٹیگیشن رسک کیا ہوتی ہے کہ جو چیزیں آپ نے ہولڈ پہ رکھی ہوتی ہیں کہ اگر کوئی ایشیو آرائز ہوگا تو ہم اس کو یوز کریں گے تاکہ اپنے رسک کو مینیمائز کر سکیں تو اس چیز کے اندر تو اس چیز کے اندر آپ اس چیز کو مطلب مینیمائز کر سکتے ہیں جب آپ انفرمیشن ریسورس مینیج کر رہے ہوں گے تو آپ دوسری طرح اپنے رسک کو بھی مینیج کر رہے ہوں گے کم سے کم رسک آپ بیئر کریں گے تو سیفگارٹ وائٹل انفرمیشن جو بھی ایمپورٹن انفرمیشن ہے وہ سٹور رہے گی آپ کے پاس اور ایڈ ٹائم آف ریکوائیمنٹ آپ اس کو ریٹویو کر سکتے ہیں تو سپورٹ بیٹر مینیجمنٹ ڈیسی این میکنگ ڈیسی این میکنگ میں جب ایک چیز مینیجڈ ہے آپ کے پاس ریفائن فارم میں ڈیٹا آپ کو آ رہا ہے ریپورٹس انویٹ کر کے دے رہا ہے تو آپ کے ڈیسی این میکنگ اس سے اچھے ہوگی آپ کو بہت زیادہ ٹائم ڈیٹا کولیکشن میں اور انفرمیشن کولیکشن میں یوز نہیں کرنا پڑے گا تو پریزرف دہ انسٹیٹیوشنل میمری اور وہ چیزیں آپ کی کوئی ڈیٹا بیسز میں سیو ہوتی ہیں تو اگر آپ کو لازٹ ٹوئنٹی یورز کا بھی ڈیٹا چاہیے تو وہ ایزی لی آویلیبل ہوگا تو فور پروفیشنلزم ان رننگ دہ ارگنیزیشنل ایکٹیویٹیز اور یہ ایک پروفیشنل اپروچ ہے اس میں اگر آپ کے پاس کوئی انڈ یوزر آ چاہتے ہیں یا کسی بھی سٹیک ہولڈر کو یا شیئر ہولڈر کو کوئی انفرمیشن ریکوائیڈ ہے تو آپ ان کو لیم ایکسکیوز نہیں دیں گے اول کے آپ پروفیشنلزم شو کریں گے اور ان کو اسی ٹائم وہ چیز یا وہ ریپورٹ جنویٹ کر کے دیں گے کچھ بیریئرز ہیں آئی ایر ایم کی اندر کہ اس میں کیا ہے لیکنگ ہے ویل ڈیفائنڈ آئی ایم کانسپٹ کی اس کی ایک ریزن تو یہ ہو سکتی ہے کہ ٹریننگ ڈیفیشنسیز ہیں ہاں پر لوگوں کی اتنی ایویرنس نہیں ہے پریکٹیکل اور کے سٹیڈی ورک بہت کام ہے تو آئیر ایم کانسیپ اتنا ویل ڈیفائنڈ نہیں کنسیڈر ہوتا سیکنڈ is وہی لیک آئیر ایم ٹریننگ اور آویرنیز لیک آف ایبیلیٹی تو اٹریک اور بیٹین سکلڈ پیپل جو سکلڈ ہو جاتے ہیں پھر کیونکہ آئیڈی ایسی فیلڈ ہے کہ اس کے لئے آپ کو کسی پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے بات سکلڈ اور اپنے بزنس کے طرف جاتے ہیں اور آرگنیزیشن کو چھوڑ دیتے ہیں تو اٹریک کرنا اور ریٹین کرنا is a difficult task پھر لیک آئیڈ کو سٹریٹیجک مینجمنٹ پروسیس کیونکہ یہ ایک نیو کانسیپٹ ہے اور اس کے اندر لوگوں کو بھی اتنی آویرنیس نہیں ہے پلاننگ فسیلیٹیز نہیں ہیں تو کیا ہوتا ہے مینجمنٹ جو سٹریٹیجک مینجمنٹ پروسیس ہے وہ سلو ہے آپ کے مشن ویجن کلیر نہیں ہوتے آپ کا پلاننگ پروسیس کلیر نہیں ہوتا ٹھیک ہے پھر لیک آئیڈ کوف ایفیکٹیو مینجمنٹ اور سسٹم ڈیولپنٹ لائف سائیکل جو ہم لوگوں نے ایس ڈی 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 پڑی تھی پروٹو ٹائپنگ اور یہ سارا اس میں ہوتا ہے وہ چیز ایفیکٹ اس کے اندر پروبلمز آ جاتی ہیں وہ لائف سائیکل کمپلیٹ نہیں ہے یا پھر اس کے اندر ایفیشنسیز اویلیبر ہوتی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں یا ان کو اپریسییشن نہیں ملتی یا ان کے اکاؤنٹی بیلیٹی نہیں ہے یا ان کا پورا ہولڈ ہے دونوں ترہاں سے بات ہوتی ہے ان کو یا تو اتنی فیسیلٹیز نہیں ملتی تو وہ افیکٹیو میں کام نہیں کرتے یا ان کے اکاؤنٹی بیلیٹی نہیں ہوتے تو یہ بھی پروبلم یا ایک ڈیلیما آ جاتا ہے پھر لیک آئیڈ پرفارمنس میئرز جو پرفارمنس میئرز ہیں لائک آپ افریزلز یوز کرتے ہیں یا لوگوں کا گروت ریٹ ان کا دیکھتے ہیں یا سیلز والیم سے آئیڈیا کرتے ہیں تو وہ تو ایک مطلب انڈیکیٹر سے ہیں آئیڈی کے اندر آپ کس طرح پرفارمنس کو میئر کریں گے جو آئیڈی پرفیشنلز کام کریں تو یہ پھر ایک ان کے لئے چیلنج آتا ہے اور اکثر مذہب کافی لوگوں کے ساتھ اس میں ڈس آنسٹی ہو جاتی ہے آئیڈی آئیڈی آئرگنیزیشن آئیڈی 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 آئیڈ دینے کے ایشوز آتے ہیں کہ آپ کیسے کسی ایک کو اگدم سے ساری confidential information دے دیں گے پھر lack of long term budget اس کے لئے کوئی budgeting نہیں ہوتی اس میں کوئی problem آ جاتی ہے تو آپ کا system وہیں پہ stop ہو جاتا ہے آپ کے پاس اتنا انکم ہوتی ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو renew کرواتے رہے ہیں اپ ڈیٹ کرواتے رہے ہیں یا اس کے کوئی error آ گیا تو اس کو ٹھیک کر سکیں تو اس کے لئے budgeting کی ضرورت ہے proper way میں next is lack of agreement on objectives اس کے اوپر کوئی agreement نہیں ہے ٹھیک ہے جو اس کے objectives ہیں جو IRM کو support کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کے اندر terms and conditions clear نہیں ہیں meaningful چیزیں available نہیں ہیں ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا ہی next time benefits of IRM دیکھیں گے